اس کے نانی امی کی ڈیتھ ہو گئی اللہ پاکہ ان کی مقرد فرمائے اس لئے وہ نہیں آ سکا کچھ اگر کمی رہ جائے تو پلیز ان بچوں کو پھر بھی اپریشیٹ کیجئے گا آرے بھائی آپ کا سوٹ تو بہت خوبصورت ہے رہی یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو صرف پانچ ہزار کا ہے سوٹ تو وہ جو میں نے شاپنگ میں بڑے والے مال سے لیا تھا جب میں پہنوں گا تو سب دیکھتے رہ جائیں گے اچھا بھائی بہت خوب آرے بیٹا stop watching tv get up and go to study you have a test tomorrow اور دو نائد that i am watching my favorite dance show i will study later یا یا i know dad you love dance show پر ابھی تو پڑھ لو نہ میرے بیٹے بعد میں خوب ٹی وی دیکھنا اسے ڈانس بہت پسند ہے کہتا ہے بڑا ہو کر ڈانسر بنوں گا پر بیٹا اپنے بو کی بات پرنی ہے ابھی تو پڑھ لیجئے ہا بیٹا پڑھ لو رہا اے ڈیٹ کہہ دیا نہ بات میں پڑھ لوں گا یہ تو کچھ سنتے ہی نہیں بہت زدی ہوگی ہر وقت ڈانس ٹی وی گانے بلال see who is on the door ڈیٹ not disturb me you see yourself یہ تو کچھ سنتے ہی نہیں وعلیکم السلام علیکم ہاں وعلیکم آئیے بیٹھئے جی کیسے آنا ہوا ہم آپ کے پڑھوس میں ابھی ابھی آئے ہیں سوچا کیوں نہ آپ سے بلکات کر لیجئے اس طرح ہم ایک دوسر سے واقع ہو جائیں گے میرا نام عمر ہے یہ میرا بیٹا عبداللہ اور اس کی ماں ڈاکٹر ہے میرا نام علی ہے یہ میرا پھائی احمد اور وہ میرا بیٹا بلال پیاس سے ہم اسے بلو کہتے ہیں how are you انکل میں تو ٹھیک ہوں بیٹا تم کیسے ہو الحمدللہ ہم فائن انکل میٹا دیکھو نہ انکل آئے ہیں بے شیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو اور آپ کہتے ہیں کیا بتاؤں جناب پچھلے جنہ میں کافی بیمار تھا شہر کے فیمس لکٹر کے پاس کیا ہوں گا بہت پیسہ خرج کیا ہے تب جاک پوچھر آملا اللہ آپ کو شفاہ دے اللہم شفی اللہم حافی می اللہ give you good health I will pray to allah you get well soon excuse me bilal we should not eat with left hand because prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said لاتا قلوبی شیمال فین شیطان یا قلوبی شیمال do not eat with left hand indeed شیطان eat with left hand ما شاہ اللہ کتنا پیارے بچہ ہے بیلو کو تنگیدے سے کچھ مطلب بھی نہیں بار بار بلو کہہ کہہ کر آپ اس کا نامات بکڑیئے جی ہاں بلال تو پیارا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھیوں میں سے ہیں فتہ مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کو غنقابہ کی چت پر چڑھ کر آزان دینے کا شرف بھی حاصل ہے فتہ مکہ میں فتہ مکہ کا نہیں پتا یہ آج کا روز ایف ڈی آئی کے بارے میں نکلتا ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا یہ ایف ڈی آئی ہے کیا بابا ایف ڈی آئی مینز فالتو ڈرامنا انسان نہیں ایف ڈی آئی کا مطلب ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ it is ڈائریکٹ انویسمنٹ in a country by a company in another country اوہ ہیلو ہاں ہاں ٹھیک ہے ہیبی بارڈے اوکے ٹھیک ہے بار بابا میرے دوست کا بارڈے ہے میں نے جانا ہے نو بیٹا آج بارڈے میں نہیں جانا چوپ چاب جا کر اپنا پڑھو نو پبا میں نے جانے 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 نو بیٹا دوست کو دیکھو یہ بھی تو نہیں جاتا کیوں عبداللہ انکل میں اس کی طرح اپنا بردے نہیں مناتا کیا تم اپنے بردے سلبریٹ نہیں کرتے کیٹ نہیں کرتے گفت سنے ہی لیتے نہیں میں تو اپنے بردے پر نوافیل ادا کرتا ہوں پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ سے نیکی کی توفیق مانگتا ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے ہلہ گلہ کرتے ہیں مستی کرتے ہیں ہاں مستی سے یاد آیا کہ بلاہ نے انوال فنکشن میں سکول میں گانا گایا تھا سنا دو بیٹا انکل کو تیری میری میری تیری پرین کہانی ہے مشکل اور عبداللہ آپ کے سکول میں کیا ہوا تھا عبداللہ نے تو شورٹ کی ٹیزر کی تھی سنا دو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دیتا ہے مجھے بیٹا ہے وہ رسول پرین جو جنگید کہ ہم جب بیٹا ہے لیسے کے لئے پرین جب بیٹا ہے بیٹا ہے سورہ سوڑی رسول پر 23 وَقَزَا رَبُّ گا اللَّهَ تَعْبُدُوِ اللَّهِ هِذِا وَبِلْ وَلْبَالِدَيْنَا حَسَانَ وَالَرَادَ منق nationwide قولتا ہماری کی دارتنے ، چاہت سے ہمارتیٰٰ hu bémente مصاد제� Rather یہ دیکھ معامی ہے صلی اللہ ہمارا سنیم حالی پر وسلم توم سورہoras نشمال سرمہ من ملک I have to mercy on both of them as they did care for me when I was young جزاکاللہ خیر It's too boring اور عبداللہ آپ کی سکول میں اس طرح کے فانکشن نہیں ہوتے ایک اور بہت سے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ جو ہمیں اللہ اور اس پس دھول کے نزدیک لے ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹا عبداللہ تم کام پڑھتے اور بڑے ہو کر کیا بننگے سڈیڈی دے سکالرز ہائی سکول اور کالیج ان سیون کلاس اکٹیو بی اڈاکٹر اور بلال تو میں تو گوت مہنگے اور بڑے سکول میں پڑھتا ہوں ایڈوکیشن آج کال بہت ہے میرا بیٹا پڑھا ہو کر بزنس مین بنے گا اور خوبنا عمر پیسے کمائے گا ورٹس بزنس مین بابا میں بزنس مین نہیں دانسر بنوں گا کیوں ہمیں اپنے بچوں کو پیسے کمانے کے لیے پڑھانا چاہیے کہ ہمارا بچہ بڑھا ہو کر ڈاکٹر انجینئر یا آرکیٹیکٹ بنے گا ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بچہ بڑھا ہو کر اچھا انسان کیسے بنے گا سیٹی کے بڑے سکونوں میں بچے کو پڑھانے کا کیا فائدہ یہ بچہ ایڈگیٹ سی لے جانتا ہر بات بھی زید کرتا ہے اور اس کے اپنے والدین کے پہچان ہی نہ ہو اور وہ انہیں یہ بھی نہ معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور وہ خود کیا ہے ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو مارڈرن تعلیم سے بھی کمپیٹبل ہو اور ان کی آخرت بھی سوار دے You are right brother مارڈرن ایڈگیشن سسٹم کی ویسے ہمارے بچے دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اچھی اور گڑے تمیز بھی ہوتے جا رہے ہیں میں تو کچھ ایسے بچوں سے ملا ہوں جو ایسے سکول میں پڑھتے ہیں کہ جہاں یہ سکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے بیٹے ہیں کیا میں اپنے بچوں کو مدرسہ میں پڑھا کر مارڈرن تعلیم سے دور کر دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی دینی تعلیم حاصل کر کے بیک ورڈ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلمی فریضت اللہ کل مسلم علم کی طلب ہر مسلمان فرض ہے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم مارڈرن تعلیم حاصل نہ کریں بلکہ ضرور تو اس بات کی ہے کہ ہم مارڈرن تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و ترپیت بھی کریں ہمیں اپنے بچوں کو ایسے سکول میں پڑھانا چاہیے جہاں مارڈرن تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و ترپیت پر بھی برابر توجہ دی جائے لیکن اس بات کا ضرور خیار رکھیں کہ بچہ سکول میں صرف چند گھنٹے گزارتا ہے اگر ہم اسے گھر پہ دین محور فرہم نہیں کریں گے تو اس کی تعلیم و ترپیت بنا مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے میری سب والدین ہمبرڈو گیسٹ ہے کہ وہ خود بھی دین کو جانے اور اسے اپنے زندگیوں میں شامل کریں بچے کو ٹی وی کی خرافات سے دور رکھیں اور اسے آخرت کی فکر کے نصیت کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک فرمایا دنیا کی زندگی تو خیر تماشا ہے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تمہارے آنکھیں کھول دی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ